اعوذ باللہ من الشیطان واجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی کھیسرے کے پیاری بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام طریف اللہ کے لیے وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریعت نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں برکتیں اور سلامتیں نازل فرما آمین میری بہنوں اور بھائیوں سب سے پہلے آپ کو ربی الاول کا دوسرا جمعہ مبارک آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ربی الاول کے جمعت المبارک کے دن کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے دس ربی الاول سے لے کر بارہ ربی الاول کے دن تک اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کرنا ہے یہ عمل تین دن میں ہر حاجت کو پورا کر دے گا بڑی سے بڑی مشکلات کو ختم کر دے گا آپ رب کریم سے کسی بھی بڑی سے بڑی حاجت کو منوانے کے لیے اپنی کوئی بھی بات منوانے کے لیے اپنی کسی بھی دعا کو قبول کروانے کے لیے اپنی مصیبتوں کو ختم کروانے کے لیے پورا سال مصیبتوں سے اپنی حفاظت کے لیے اس عمل کو اس وظیفے کو ان تین دنوں میں صرف دس مرتبہ اس محتصر سے کلمات کو محتصر سے دعا کو پڑھ لیں انشاءاللہ رب کریم آپ کو ہر طرح کی مشکل سے محفوظ رکھے گا اور یہ عمل یہ وظیفہ حضرت علی کا بتایا ہوا عمل ہے میری بہنوں اور بائیوں یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور دنیا کو اندیروں سے نکال کر روشنی میں لائے اور انہیں دین اسلام کے راہ پر چلنے والا بنایا صراط المستقیم پر چلنے والا بنایا مسلمانوں کو ان کے حقوق دیئے حسوساً عورتوں کو ان کے حقوق دیئے ہمارے پیارے نبی نے حقوق اللہ اور حقوق العباد پر بڑا ہی زور دیا اور اس کے متعلق تو فرمایا کہ ہمارا رب حقوق اللہ ماف تو کر دے گا لیکن حقوق العباد کبھی بھی ماف نہیں فرمائے گا اس لیے کہ بندوں کی حقوق پورے کرنے چاہئے جب تک وہ بندہ آپ کو اپنے حقوق ماف نہ کر دے تب تک آپ کے حقوق اللہ ماف نہیں کرے گا میری بہنوں اور بھائیو اب میں آپ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک واقعات شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ آپ پر تو آسمان بھی گواہی دیتا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو چہرہ مبارک اور تکلیف کے اثار ظاہر ہوتے یہ بات محسوس کرتے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑا اُڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے نیچے ایک تکیہ رکھ دیا سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے جب آپ پر وحی کے اثار دیکھے تو میں نے کوئی گبراہت محسوس نہ کی کیونکہ میں بے گناہ تھی البتہ میرے والدین پر بے تخاشہ ہوفتاری تھا آہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کے اثار حتم ہوئے اس وقت آپ ہنس رہے تھے اور آپ کی پیشانی پر پسینے کے کترے چمک رہے تھے اور دو کترے موتیوں کی طرح نظر آڑھے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا جملہ فرمایا وہ یہ تھا کہ عائشہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر صورت نور کی آیت نازل فرمائی تھی جس کا ترجمہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا اے مسلمانوں وہ تم میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے تم اس کو بڑا نہ سمجھو بلکہ یہ انجام کے اعتبار سے تمہاری حق میں بہتر ہی بہتر ہے ان میں سے ہر شخص نے جتنا کچھ کہا تھا اسے اسے کے مطابق گناہ ہوا اور ان میں سے جس نے اس طوفان میں سب سے زیادہ حصہ لیا وہ عبداللہ بن ابھی اسے صحت سزا ملے گی جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے آپس والوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہ کیا اور زبان سے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ سریح جھوٹ ہے یہ الزام لگانے والے اپنے کول پر چار گواہ کیوں نہ لائے سو قائدے کے مطابق یہ لوگ چار گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل نہ ہوتا تو جس کام میں تم پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہوتا جبکہ تم اس جھوٹ کو اپنے زبانوں سے نکل در نکل کر رہے تھے اور اپنے مو سے ایسی بات کر رہے تھے کہ جس کی تم ہی کسی دلیل سے قطعہ حبر نہیں تھی اور تم اس کی حل کی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت باری بات ہے اور تم نے جب پہلے بار اس بات کو سنا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہمیں زبان ہی کہ ایسی بات مو سے نہ نکالیں یہ تو بہت ہی بڑا بختان ہے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے پھر ایسی حرکت مت کرنا اگر تم ایمان والے ہو اور اللہ تم سے صاف احکام بیان کرتا ہے اللہ جاننے والا ہے بڑا حکمت والا ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ بے ہیائی کی بات کا مسلمانوں میں چرچہ ہو ان کے لئے دنیا اور آہرت میں سزا دردناک مکرر ہے اور کیونکہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ تم لوگ نہیں جانتے اور اے توبہ کرنے والوں اگر یہ بات نہ ہوتی تم پر اللہ کا فضل اور کرم ہے اور یہ کہ اللہ تعالی بڑا شفید بڑا ہی رحیم ہے میری بہنوں یہ آیت صورت نور کی آیت نمبر گیارہ تا بیس ہے میری بہنوں سعیدہ عشاء فرماتی ہیں کہ ان آیات کے نزول سے پہلے میں نے حوپ میں دیکھا کہ حوپ میں ایک نوجوان مجھ سے پوچھا کیا بات ہے آپ کیوں غمگین رہتی ہیں میں نے اسے بتایا کہ لوگ جو کچھ کر رہی ہیں میں اس کی وجہ سے غمگین ہوں تب اس نوجوان نے کہا کہ آپ ان الفاظ میں دعا کریں کہ اے نعمتوں کی تکمیل کرنے والے اور اے غموں کو دور کرنے والے پریشانیوں کو دور کرنے والے مصیبتوں کے اندیرے سے نکالنے والے فیصلوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے اور ظالم سے بدلہ لینے والے اے اول اور آخر میری اس پریشانی کو دور فرما دے اور میرے لئے گلو خلاسی کی کوئی را نکال دے تو دعا سن کر میں نے کہا بہت اچھا اس کے بعد میرے آنکھ کھل گئی اور میں نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی اس کے بعد میرے لئے بڑات کے دروازے کھول دیئے گئے الزام لگانے والوں میں مستی رضی اللہ بھی تھے حضرت ابو بکر صدیق ان کی حبر گیری کرتے تھے انہوں نے ہی ان کی پرورش کی تھی لیکن یہ بھی الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے اور جب اللہ تعالی نے سیدہ آئیشہ کو بڑی فرما دیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے مستی رضی اللہ کو اپنے گھر سے نکال دیا اور ان سے کہا کہ اللہ کی قسم آئندہ میں کبھی بھی تم پر اپنا مال حرث نہیں کروں گا نہ تمہارے ساتھ کبھی محبت اور شفقت کا برداؤ کروں گا تو اس پر اللہ تعالی نے صورت نور کی یہ آیت ناصل فرمائیں اور جو لوگ تم میں بزرگی اور وسط والے ہیں وہ قرابتداروں کو مسافین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی قسم نہ کھا بٹھیں بلکہ چاہیے کہ معاف کر دیں اور در گزر کر دیں کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی تمہارے قصور ماف کر دیں بے شک اللہ تعالی غفور اور رحیم ہے میری بہنوں اور بائیوں یہ واقعہ تو ابھی مختصر سا آپ کے ساتھ شیئر کیا واقعی اس کا واقعہ میں دوسری ویڈیو میں شیئر کروں گے اسی کے ساتھ آپ کے لئے مختصر حاصل عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ دعا شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ جب بھی آپ کو مشکل پیش آئے تو آپ ان قرآنی کلمات کے ساتھ دعا مانگیں اور ان تین دنوں میں روزانہ دس بار نمازِ اثر کے بعد اس دعا کو پڑھ کر اللہ تعالی سے حسوسی دعا مانگیں جیسے بھی مشکل ہوگی جیسے بھی مسئبت ہوگی آپ کے وہ مشکل اور پریشانی ختم پہنچائے گی میری بہنوں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تعلیم فرمایا کہ جب کوئی مسئبت پیش آئے تو یہ دعا پڑھا کرو اور وہ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین اس دعا کو آپ نے دس گیارہ اور بارہ ربی الاول کے دن دعا کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے حسوسی دعا مانگ لینی ہے جیسے بھی مصیبت ہو جیسے بھی پریشانی ہو رب کریم آپ کی مصیبت اور پریشانی کو ختم فرما دے گا میری بہنوں اور بھائیوں یہ محتصر عمل ہے آپ ان تین دنوں میں یہ عمل یہ وظیفہ لازم کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے حسوسی دعا مانگ لیں انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی تو میری بہنوں اور بھائیوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیور اور سبسکرائب کریں زیزاک اللہ